ایک اور ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہیں جن کا نام ہے کیلاش اندر یہ ان دور سے ہمارے ساتھ ہیں کیلاش جی نمستے سر اپنا سوال پوچھے آپ پلیس ہلو ہاں جی کیلاش جی سوال پوچھے میرے پاس نے ایس بی آئی کے شاڈ شہر ہیں سسٹی اور یہ خریدیں میں نے جنوری میں ہیں پاک سو ٹیس کے ہاؤس پانسو تیس کا بھاوہ رکھ سکتے ہیں اس کو سب میرا ٹارگیٹ تھا چھسو تیس کے پلگ بک جائے گا مدر پانسو پلٹرنوں سے واپس ہو گیا ٹھیک ہے اگر یہ چھسو تیس آ جائے تو آپ بیج دیں گے نا فیر تو اگر مانی جی چھسو تیس کے لئے رکھنے کے لئے آپ کو کہہ دیں ٹھیک ہے دن کوئی بار پتہ کر لیتے ہیں کیا کرنا چاہیے سنیہ ایک بار کیونکہ لیولز کا معاملہ ہے اس لئے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں ایس بی آئی کے بارے میں جو را ریکمینڈیشن دیجئے ان کا خریدہ ہوا سکتے ہیں پانسو تیس ٹریڈ بھی گرپ میں ہیں ان کے بس پرابلم یہ ہے کہ ٹارگیٹ ہٹ نہیں ہو رہا ہے اور ٹارگیٹ سے تھوڑا پہلے گھوم کے آ رہا ہے اور یہی چیز ان کو کریکٹ کرنی ہے اپنی یہ شیئر سے پریشان نہیں ہے کوئی دکت نہیں شیئر بڑھائیں گے نہیں گھٹائیں گے نہیں کچھ نہیں کریں گے بس ان کو چھے سو تیس کا ٹارگیٹ چاہیے آنے کی چانسز کتنے اور کب تک آنے کی چانسز تو کافی زیادہ ہے پہٹ اگر آپ دیکھیں تو بانکنگ انکس تھوڑا پرفارم نہیں کر رہا اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا اوڑا ساوڑا 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 نہیں دکھنے کو ملے ہیں پہٹ ایس بی آئیک اچھا کاؤنٹر ہے انفاکٹو لیولز پہ بھی ٹریڈ کر رہا ہے کافی اچھے ہے آئی دنگ 5.60 یہ لیولز کا ایک سپورٹ ہے فائی سکٹی فائی آئی دنگ 5.65 کا ٹریڈ کری مانگ gotta اور اپنے لیولز کی دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو اگر سے کر کے کہ اسے ہول کریں ایک سکس سٹاپ لاؤس آراؤنڈ 564 کا لگا کے لئے اوکی یعنی 564 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ ہول کرنے کی سلاس نیہا کی طرف سے اس بھی آئی لیکن چلی آگئی